سار رانہ صاحب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے پھر وہی بات شہزاد صاحب والے پوائنٹ کو میں اٹھاؤں گی کہ باہر کے لوگ کیا اعتماد کریں جب ابھی وجہات صاحب نے بھی کیا ایک ہی جماعت کے دو وزراء جو اس عہدے پہ رہے وہ جھگڑ رہے ہیں ایک بیان ایک دیتا ہے دوسرا کچھ اور دے دیتا ہے پھر اپوزیشن اور حکومت آپس میں جھگڑ رہی ہے اس کیوں کے لیے باہر جانے کی ضرورت ہے ماضی میں جانے کی ضرورت ہے دیکھیں بات یہ کہ جو مفتہ اسماعیل صاحب کی اور ساگڈار صاحب کی لڑائی ہے نا وہ تو لڑائی وہی حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی ہے کرسی کی لڑائی مفتہ صاحب نے عمران خان کو کہا کہ وہ بابا اے ڈیفالٹ ہیں تو جتن دن وہ رہے وہ بھی کاکا اے ڈیفالٹ ہی بنے انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا اور ڈار صاحب کی جانا تک بات ہے ڈار صاحب کی جو سٹریٹیجی ہے وہ مفتہ صاحب سے تو نہیں شیئر کریں گے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تیاری نہیں کر رہے یا انہوں نے کوئی اس کے لیے ہم وقت نہیں کیا یا وہ نہیں کر رہے کام ہو رہا ہے پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا بالکل میں وجات کی بات سے متفق ہوں لیکن تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ وجات صاحب نے کہا کہ عمران خان کو ان کے تعدیوں نے اس لیے چھوڑا کہ ان کی معاشی پالیسیاں جو تھیں اس سے متفق نہیں تھے تو اگر یہی اصول ہوتا تو پھر اب تو معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا ہوتا لیکن یہ بات کہیں اور ہے بات یہ عائشہ کہ وہ جو ایک پرانے شہر ہے نا کہ کرز کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں فاقہ لائے گی رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن ہم بس اسی چکر میں ہی رہ گئے کہ بس دیکھیں یوں اور جن لوگوں نے کرزے لیے ان کے بچے خرب و پتی ہو گئے ان کے بچوں کے کاروبار جو ہے وہ اب پکڑے نہیں جا سکتے ان کی زمینوں کا کوئی حساب نہیں ہو سکتا اور جن کے نام پہ کرزے لیے گئے ان کے بچے سڑکوں کے اوپر رولتے پھر رہے ہیں ہسپٹل میں جائیں ایک بیڈ پہ چار چار پانچ پہ وہ پیسے کہاں گئے آج تک کوئی اس کا حساب نہیں دے سکا اور دوسری چیز یہ کہ جو بھی ہمارا خزانہ ہے نا یہ ہماری معیشت پچھلے تیس سال سے آئی سی او میں ہے کارڈک اس کا پرابلم ہے آساب اس کے جواب دے چکے ہیں ٹھیک ہے اس کا شوگر اس کی ہائی ہے ہر بندے نے آ کے اس کے انگلی پہ سانی پلاس باندھا اور ایک پینڈول موں میں ڈال کے کہاں دیکھو جی میں علاج کر رہا ہوں علاج ایسے نہیں ہوتے اس ٹیم پاکستان کو ایک جراہی کی ضرورت ہے بے رہم جراہی کی نہیں تو وہ کیسے ہوگی یہ تو ہم باتیں کرتے رہیں گے معاملہ کئی آگے جانے والی کیا جو حکومتیں چلا رہے ہیں یا حکومتوں میں آکے بیٹھتے ہیں ان کا کوئی خرچہ کم ہو جاتا ہے کوئی کابینہیں چھوٹی ہو جاتی ہیں کوئی معاملات کم ہو جاتی ہیں گاڑیوں کی امپورٹ رک جاتی ہے عمران خان آج جو سب سے زیادہ ناکد ہے نا ان سے پوچھے کہ ان کی اپنی کابینہ کتنی بڑی تھی ان سے پوچھیں انہوں نے اللے تللوں پہ پابندی لگائی یا نہیں لگائی ان سے پوچھیں کہ کیا ان کے وزراء جن کو انہوں نے منتخب کیا وہ پوری طرح کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر مگر اعتصاب کا عمل تو سب سے اوپر وہی رکھتے نا وہ کہتے ہیں میں نے اعتصاب کی کوشش کی مگر اعتصاب پسند نہیں تھا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ٹینیوں پہ چھلانگیں مار کے کہو جی میں آنیاں جانیاں دیکھیں میں کتنی میند کر رہوں انٹیل انلیس جب تک آپ کنسٹرکٹیو اور اس میں نو ڈاؤٹ کنسٹرکٹیو اعتصاب نہیں ہوا گیا آپ کیا ان کے ساتھ جڑے ہوئے جو پورا مکینیزم سسٹم ہے اس نے اس کا حصہ بننا تھا نا تو کہیں نہ کہیں تو ایسی خرابی موجود ہے جہاں پہ طاقتور کے خلاف جب اعتصاب ہونے لگتا ہے تو کوئی نو کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے اور عمران خان کی اپنی جھولی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن پہ بے تہاشا یا انگلیاں اٹھی عمران خان نے تو ان کی تب بھی کبھی کچھ نہیں کیا سوائے ان لوگوں کے جنوں نے عمران خان کو کسی دور میں یہ ہیرو بنایا اس مقام تک لے کے گئے صرف عمران خان نے ان دوستوں سے جان چھڑائی ادروائز تو جتنے لوگ تھے آج جنوبی پنجاب کے لوگ جنوں عمران خان کی آنکھ کا تارہ تھے وہ کہاں ہیں وہ تارہیں کہیں اور آسمان پر جڑ رہے ہوں گے میں ایک مختصر سا کومنٹ شہزاد صاحب آپ سے لینا چاہوں گے یہ جو بات ہوئی کیا وزیر آزم اگر اتصاب کرنا چاہے تو وہ اتصاب کر سکتا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے ہم ہر معاملہ جوڑ رہے ہیں سیاست کو معیشت سے معیشت کو اتصاب سے سارے معاملات یا پھر پورا نظام ہی اتصاب نہیں ہونے دیتا کیونکہ گزشتہ روز کے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی کہ سب کو اتصاب اور ہر ایک اتصاب کی ضرورت ہے ہم نے کل بہت گہرائی میں یا کسی حد تک اس کے اوپر بات بھی کی تھی کہ ہماری معیشت کی بیماری کیا ہے اور اس میں سٹرکچر کا بہت زیادہ ذکر ہوا کہ ہماری معیشت کا جو سٹرکچر ہے وہ جو ستر سال سے قائم ہوا ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ وہ اس ملک میں پروڈکشن ہونے ہی نہیں دیتا اور جب تک پروڈکشن کو پولیسی کے طور پر اپنایا نہیں جائے گا اس وقت تک ہماری پیداوار اتنی کبھی نہیں ہوگی گروہ کا کوئی تعلق پیدا ہوگا تو جب تک آپ اپنی آبادی کو کنٹرول نہیں کریں گے آپ اپنی پیداوار کو نہیں بڑھائیں گے لیکن جو بنیادی دور ہوتا کیا ہے ہمارا ڈسکورس بڑی جلدی پھسل جاتا ہے ہم بات تو معیشت کی کر رہے ہیں لیکن ہم سیکیورٹی سٹیٹ کا بھی ذکر کریں گے میں بابجو مازد کے ساتھ بات کر رہا ہوں بجات صاحب کی اپنی سوچ ہے اور بہت میں ان کا فین بھی ہوں اور دائی بھی ہوں ان کی ساری سوچ کا and I support him in how he thinks میری بھی ایسی ہی سوچ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اسکیپ دیتے رہیں گے عمران خان کو ٹارگٹ کرتے رہیں گے یا کسی اور اسٹابلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے رہیں گے کہ اصل میں کرز لینے والے کیوں تھے وہ کون آئے آپ کی معیشت جو تھی اس کی بنیاد ہی کرز پہ تھی ستر کی دہائی جب سٹارٹ ہوئی ہے صرف اکار علی بھٹو کا زمانہ جو تھا آپ تین پرسنٹ گروت پہ آ گئے تھے آپ نے اور کچھ کابو نہیں کیا صرف تین پرسنٹ ڈائی سے تین پرسنٹ گروت ریٹ تھا پھر جو ہی وہ ختم ہوا آپ نے ریلیز گیا نیشنلیزیشن نے تو تباہ برباد کر کے رکھ دیا اس مور کو پھر آزاد اکانومی کی طرف گئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی ذکر کیا تھا اور یہ اپی واجپائی ساج عبایتن نے کہا تھا کہ ماضی کی کوئی سیما نہیں ہوتی یعنی ماضی کی کوئی حد نہیں ہوتی اگر ماضی میں جائیں گے تو پھر ایک سے ایک cause and effect create ہوگا تو اس لیے اگر ہم معیشت کے اوپر رہے ہیں بنیادی طور پر کیا کرنا ہے کہ جو policies ہیں وہ growth oriented policies ہوں جب تک زمین کو جو مر پاس جتنے بھی assets ہیں ہم growth کے لیے استعمال نہیں کریں گے ہماری growth یہ پیداوار بڑے گی نہیں جب تک پیداوار نہیں بڑے گی اور اخراجات کم نہیں ہوں گے ہمارے پاس جو محاصل ہیں وہ اتنے نہیں ہوں گے کہ ہم اپنے طور پر فعل ہو سکے جسے buoyant کہتے ہیں انگریزی کے اندر تو باہرار یہ وہ محصول ہے میرے حال ہے ہم تو خیر سب شاگرد ہیں اس ساری پیلڈ کے بہت سارے اس میں ماہر بیٹھے ہیں ایکنومکس کے ان کو چاہیے سر جوڑ کے بیٹھیں اور واقعے میں ڈار صاحب یا مفتا یا ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے اس سپیشلسٹ چاہیے اس کام کو حل کرنے کے لیے کیونکہ بیماری کی نویت ہے اسی ہے